موسیقی 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 کہ پریشان ہے کہاں جائیں لوگ وہ قرائے میں انہوں کو راشن چاہیے آہاں راشن جو ملتے ہیں جو اس کے ناظر میں جو کھا جاتے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں اور یہ کھانا پکایا جا رہا ہے یہاں پر اس طرح سے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے یہاں پر کام ہو رہا ہے اس طرح کھانا پکا رہا ہے اسلام علیکم جی کتے دن ہوگا یہاں پر اس طرح رہتے ہوئے بے میں ناویا بہت ٹائم ہو گیا جی اچھا یہ بتائیں کہ کھانا جو ہے وہ کیسے پکاتے ہیں اسی طرح پکاتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ کچھ سبزی و بزی کچھ پھل کچھ گوش ملتا ہے نہیں 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 مرچ جائے یہ کھاتے ہیں مرچ کھاتے ہیں مرچ پکا کے ہیں آشن وغیرہ ملا یہاں پر آپ کو آٹا وغیرہ میرے تو گھر تین تین دویں آٹے بنائی ہے ہم اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کیا حالات ہیں آپ کے علاقے کے ہم شہر میں رہتے ہیں جرواری کی طرح ہمارے گھر پانی سے بھر ہوئے آپ چل کے تحقیقات کریں اگر ہمیں بیٹھنے کی جگہ ہے تو ہمیں اب چلے جائے آن ایسا بچاتا ہے کہ جسے آپ یہاں تک لے کر آگئے ہوں ہاں کچھ سامان بچ گیا کمرے گر گئے پانی بھرا ہوا ہے کچھ سامان کھانے پیلے گا کچھ وہاں اپنے گھر کو چھوڑے ہوئے ہمیں رمضان سے پہلے ہم نکلے رمضان سے پہلے کیپریسے میں دو مہنے وہاں نکلے دو مہنے وہاں کٹ گئے پھر جب وہ کیپریسے پاڑی بھر گیا لوگ ڈوبنے لگے اس کے بعد پھر ہم کو حال میں لے کے گئے پولیس وہاں حال سے بولا بھائی ابھی جگہ نہیں ہے پھر رول پھر کے یہاں آگئے آپ کو تقریباً دو مہینے ہو گئے یعنی کہ اس طرح گھومتے ہوئے ہیں جی ہاں مجبوری ہے اور یہ بتائیں آپ کی مدد ہوئی کچھ خاص طور پر جب سے آپ یہاں پر آئیں مدد صرف یہ ہے کہ ایک دفعہ راشن ملا ہے اور پانی ملتا ہے کوئی پکی پکائی پہنچاتا ہے باقی اللہ اللہ خیر صلاح تالبہ کیا کرنا چاہیں گے وزیراعظم سے کچھ بولیں چاہیے ہمارا کو بچے بھوک مر رہے ہیں اور ڈاکٹر کوئی نہیں ہے پانی کے سہولت نہیں ہے گھر بے گھر ہو کے پڑے ہیں تو کوئی نہیں دیتا خدا واسطے کوئی شہر والا راشن پکا کے وہ دیتے ہیں ایک بار آتا ہے تو دس دن آتا ہی نہیں ہے پندرہ بیس دن ہو گئے ہم ادھر بیٹھے ہیں بچے مرتے رہتے ہیں بچوں کے لیے کوئی دودھ وغیرہ ہے نہیں بھائی جان کوئی دودھ وغیرہ نہیں دیتے کوئی چیز نہیں دیتے دو ہفتے پہلے راشن آیا تھا ڈیڈیو صاحب دے گیا تھا دو ہفتے کے بعد راشن نہیں ملا کوئی پکی پکائی ایک دفعہ جب بارشوں میں آئی تھی وہ بھی ابھی نہیں آتی ہے اور ہم گریب لوگ ہیں لہٰذا ہماری کالونی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے ہمارے مکان اور ہمارا کوئی بھی ادھر نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ مائک دیکھ کر کیمرہ دیکھ کے آپ جو ہے وہ بلا وجہ میں حکومت پہ تنقید کر رہے ہو حکومت پہ نہیں کر رہے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پیٹ ہے یہ پیٹ بھوک مارے گا تو روئیں گے بھی ضرور بولیں گے کہ ہمیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یہی بات کرتے ہیں سچ بولتے ہیں بارش کی تفاکاریوں کے بعد اپنے گھروں کو چھوڑ کر مختلف ریلیف کیمپس میں سڑکوں کے کنارے مختلف ٹینٹس میں جو لوگ رہ رہے ہیں جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اس کا حال آپ نے آج کے پروگرام میں دیکھا یقینی طور پہ بہت برے حالات ہیں حکومت کو چاہیے انجیوز کو مخیر حضرات کو کہ وہ یہاں پر آئیں ان کا حال دیکھیں ان کی مدد کریں ہر طرح سے دوسرا ٹریننگ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے بچوں کا اپنے گرد کے محول کا اپنے جانوروں کا خیال رکھ سکیں آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کیجئے ہمارا ایمیل ایڈرس ہے رضوان جعفر کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیس پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ